السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کا کنوازا ارننگ کورس میں کنوازا دیزائننگ کورس میں یہ کنوازا دیزائنگ کورس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح ایک کسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں پھارسٹ پارٹ میں ہم نے اوبرویو کیا ہے کنوازا کے دیش بورٹ اب سیکنڈ پارٹ یہ سریز کا کنوازا دیزائننگ سریز اس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک کسٹم ڈیزائن کریئیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے آنا ہے کوئی بھی ڈیزائن کریئیٹ کرنا ہے تو کریئیٹ ڈیزائن پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ویڈیو کا سائز مل جائے گا ویڈیو اگر کریئیٹ کرنی ہو اگر یہ آپ کے ریلیٹڈ ہو یا آپ اس کو چود کرتے ہیں یوٹیوب بین ایز جو بھی چیزیں ہیں اس میں فیس بک پوسٹ آگیا انسٹاگرام سٹوری آگیا فون والوپر آگیا کینویس آگیا اس کے بعد پوسٹر ڈیزائن کرنا ہے وہ بھی آجاتا ہے فلائر آجاتا ہے اس کے بعد نیچے یہ انفوگرافک آگیا جاتا ہے پریزنٹیشن آجاتا ہے ایف اور ڈاکومنٹ آجاتا ہے انیمیٹڈ لوگو اگر تیار کرنے ان کا سائز آلریڈی اس میں فکس ہے لوگو آجاتے ہیں اس کے بعد سرٹیفکیٹس وغیرہ اگر آپ نے بنانے وہ بھی آویلیبل ہیں نیچے آتے ہیں موبائل ویڈیو بنانیاں وہ بھی آجاتی ہے اور براوچرز اس کے بعد ایمیل ہیڈر انڈ بزنس کارڈ تو یہ اس میں سائز انہوں نے آلریڈی ایڈ کیے ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یوٹیوب تھم نیل بنا کے دیں یا ویڈیو بنا کے دیں تو وہ آپ کو اس سائز کی کہے گا یا اس سائز کی کہے گا یوٹیوب تھم نیل بنا کے دو یا یوٹیوب بینر بنا کے دو آپ کو یہ سائز 2560 1440 پکسلز کا یوٹیوب بینر کریے وہ چاہے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ ان میں سے چوز کر لیں گے جو آپ کے ریلیٹڈ ہوا لیکن اگر آپ کو کوئی آکے کہتا ہے کہ بھئی مجھے کسٹم سائز میں کوئی چیز چاہیے تو آپ کس طرح کریں گے وہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن ضرور دبائیں تاکہ فریلانسنگ سکلز کے ریلیٹڈ اور آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ اس چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے اور اگر کوئی کوئی چین ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ لیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو کسٹمائی ڈیزائن کس طرح کرنا ہے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ فائل بھی امپورٹ کر سکتے ہیں ایڈڈ فوٹو بھی کر سکتے ہیں ان دوروں کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا آج میرا ٹاپک ہے کسٹم ڈیزائن آو ٹو کریئیٹ کسٹم ڈیزائن تو اس پر میں کلک کر دوں گا جب اس پر کلک کروں گا یہاں پر میرے پاس سائز آ جاتے ہیں تو یہاں پر ویڈھ ویڈھ میں نے کتنی دینیاں میں کہتا ہوں کہ میں نے بنانیا جی ٹو تھاؤزنٹ فورٹی بہت زیادہ ہوگی ہے ٹو تھاؤزنٹ فورٹی تو میں آئٹ اس کی ہونی چاہیے ٹو تھاؤزن سیونٹی ٹو تھاؤزن سیونٹی یا ٹو تھاؤزنٹ سیونٹی پکسل اس کی آئٹ ہونی چاہیے یہ میں نے ایک کسٹم ڈیزائن دے دیا آپ میں اسے پکسل میں چوز کرتا ہوں انچز میں چوز کرتا ہوں ملی میٹرز یا سینٹی میٹرز تو یہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے جو آپ کے کلائنٹ آپ کو کہے گا جس طرح چاہیے لیکن میں اکثر پکسل میں ہی کہتے ہیں تو پکسل ہی چوز کریں پکسل چوز کر دیا آپ نے تو پکسل چوز کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کریئیٹ آ ڈیزائن نیو ڈیزائن پر کلیک کریں گے کریئیٹ نیو ڈیزائن پر آپ کلیک کریں گے تو ایک نیو ونڈو آپ کے ساتھ سامنے اوپن ہو جائے گی جس میں آپ کے سامنے جو آپ نے نیو ڈیزائن کیا ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں یہ لوڈنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہمارے سامنے آ گیا ہے جو کسٹم ڈیزائن ہم نے 2040 اور 2070 کی آئیٹ پر بنایا تھا یہ اس کا ڈیزائن ہمارے سامنے آ گیا ہے اب کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کس طرح کرنا ہے اگر ہمارے پاس کوئی پڑی ہوئے ہیں کسٹم چیزیں اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے جو کلائنٹ ہے اس نے ہمیں کسٹم چیزیں پروائیڈ کی ہوئی ہیں تو ہم کیا کریں گے وہ چیزیں یہاں پر اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کہاں سے کرنی ہے اس جگہ سے یہاں پر میں اپلوڈ فائلز پر کلک کرتا ہوں اور فائل کو اپلوڈ کر سکتا ہوں ایک یہ طریقہ ہوتا ہے اپلوڈ کرنے کا سیکنڈ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پر رہے ہیں یا یہاں سے آپ کسی بھی فولڈر سے اسے اٹھائیں ڈراغ اینڈ ڈراؤپ کر دیں اس طرح جس طرح یہ میں نے ابھی کیا ہے یہ آلریڈ یہاں پر موجود ہے پھر بھی ہو گیا چلیں شاہی تھے کہ نہیں تھا تو ڈراغ اینڈ ڈراؤپ کیا تو آ گیا یہ ڈراغ اینڈ ڈراؤپ سے بھی آپ کوئی چیز اپلوڈ کر سکتے ہیں پھر میں اسے کلک کر کے یہاں پر لے آتا ہوں یا اس کو پھر ڈراغ کر کے یہاں پر یہ دو طریقے میں لا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے لے آیا ہوں یہ چیز ہو گئی ہے ابھی میں نے ایڈٹ کرنی ہے ایڈٹ کس طرح کروں گا کلک کیا ان کو ڈیلیٹ کا دیا اس کے بعد اس میں میں نے کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہیں سب سے پہلے میرا کام ہے اس کے لئے کوئی تیمپلیٹ کسٹم تیمپلیٹ سیلیکٹ کرنا وہ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں کہ میں کہا دیتا ہوں جی میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پر کون سا میں ٹیمپلیٹ میں اسے سیلیکٹ کروں اس کا سیلیکٹ کر لیتے ہیں موٹیویشنل کی اوٹی پر آ جاتے ہیں فرض کریں اسے کوئی موٹیویشن کے ریلیٹڈ کوئی چیز چاہیے تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اب کیا یہ چیز میرے سامنے پہنچ گئی یہ کسٹم ڈیزائن میں کنوائٹ ہو گئی خود با خود بکاز ہم نے کسٹم ڈیزائن اسے سیلیکٹ کیا تھا یہ کسٹم ڈیزائن میں آ گئی تو اس کو میں اسے کار لیتا ہوں جو آپ نے کیوٹ لکھنا ہوا میں یہاں پر موٹیویشنل کیوٹ کوئی سرچ کر لیتا ہوں موٹیویشنل ان اردو کار لیتے ہیں تو نیچے آتے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں کہیں لکھے ہوئے ہیں تو میں گوگل سے اٹھا لیتا ہوں لیکن ہمیں جو چیز دے گا وہ ہمارا کلائنٹ رہے گا ہم اس کو یوز کرتے ہوئے ایڈیٹنگ کریں گے یہ ہمارے لئے بہت اچھا سافٹ ویئر ہے جو ہمیں ایزیلی کر دیتا ہے ایڈیٹنگ یہ دیکھیں یہ چیز میں کوپی کرتا ہوں یہاں سے اوقات نہیں ہے آنکھ ملانے کی لوگ نام ملانے کی بات کرتے ہیں یہ ویسے ٹھیک تو نہیں ہے ایک سینس سے دیکھا جائے تو لیکن چلیں اس کو کیا کوپی یہ فل کوپی نہیں ہو رہا ہے تو بیک کیا اور اسے یہاں پر پیسٹ کر دیا اب یہ ہمارا پیسٹ ہو گیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ پیسٹ ہو گیا ہے کی بات کرتے ہیں بھی کر لیتے ہیں کوپی اس کو میں نے کیا کوپی کوپی کرنے کے بعد میں کیا کروں گا کہ وہاں جا کر پیسٹ کر دوں گا یہ نہیں ہے کہ لازمی ابھی جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح آپ کو جو چیز آپ کا کلائنٹ دے گا آپ نے وہ ادھر آ کے پیسٹ کر دینی ہے تو اس کو زوم کر لیتے ہیں بیکاز تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ صحیح نہیں آ رہا تھا اب یہ بڑا بھی ہو گیا ہے اور یہاں لکھا بھی ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ لیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اچھا یہ ٹھیک ہو گیا یہ ایک گوڈ لکنگ نظر آ رہا ہے اگر میں اس کا کلر چین کرنا چاہتا ہوں تو اس پر کلک کروں گا اس سارے کو میں نے لازمی طور پر سلیکٹ کرنا ہوں گا کنٹرول اے پریس کریں گے آپ تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا پھر کلرز میں آنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ بھئی میں اسے یلو رنگ دے دوں تو یہ ویسے میں کروں گا آپ اپنی مرضی سے یا کلائن کی ڈیمان پر کریں گے کہ بھئی مجھے ایسا رنگ چاہیے تو وہ کر کے دے دیں آپ تو یہ ہمارا پوست ہے یہ تیار ہو گیا ہے یہ ہمارا ایک بیسٹ وی میں تیار ہو گیا ہم دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر ایک فریم لگا ہوا ہے جو اسے بلیک کر رہا ہے مزید اسے میں فل کر دیتا ہوں تو اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ تھوڑا گارنیشنگ سا نظر آ رہا ہے لیکن یہ لگاتے ہیں تو ایک نائٹ ویو سا زیادہ محسوس ہو رہا ہے تو یہ آلریڈی ٹیمپلیٹ میں شامل تھا اس وجہ سے تو کیا ہوا کہ میرا یہ ٹیمپلیٹ ریڈی ہو گیا ہے کسٹمایز ٹیمپلیٹ اسی طرح آپ اس میں کوئی پریزنٹیشن ایڈ کرنی ہوئے اس کے آپ ٹیمپلیٹ دونے دون کے ایڈ کریں اس کو ایڈٹ کریں خود سے ٹیمپلیٹ بنانے سے بہتر ہے آپ جو آلریڈی بنے ہوئے ٹیمپلیٹ ہیں ان کو یوز کر کے اپنی فوٹو ویڈیو ایڈٹ کریں تو یہ طریقہ تھا کسٹمایز ٹیمپلیٹ بنانے کا نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ انسٹاگرام ایڈ فیس بوک ایڈز ایسی چیزیں کس طرح ڈیزائن کر کے سیل کر سکتے ہیں اب آپ کہیں گے بھئی میں اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس سے انفلوینسنگ کا کام کر سکتے ہیں وہ کس طرح آپ جائیں انسٹاگرام پر انسٹاگرام پر ایسی چیزیں بنا کر اپلوڈ کرتے جائیں آپ کو اچھے خاصی ویوز آ جائیں جب آپ کے صحیح ہو جائیں گے فالورز زیادہ ہو جائیں گے تو آپ ڈیفرنٹ پروموشنز کر سکتے ہیں اپنی پروموشنز پیسے کمال سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہوتا ہے یہ جسے انسٹاگرام سے آپ ایسی پیسے کمال سکتے ہیں اس پر بھی میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ لیجئے گا تھینکیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئے آنی والے ویڈیو آپ تک